اسلام علیکم اسلام علیکم میں ڈاکٹر نظام الدین قاسمی میں سیکشول ڈیس آرڈر اور انفارٹالیٹی سپیشلسٹ ہوں اسے سائرہ ہیل کیر باربنگ کی اتر پردش دیکھئے ایزو اسپرمیا کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں کو کئی مرتبہ بتایا ہوا ہے ایزو اسپرمیا آج کل بہت ہی بڑھتا ہوا ایک کیس ہے اس کے انسیڈنس جو ہیں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں ایزو اسپرمیا کے بارے میں لوگوں کے اندر اویرنس جس طریقے سے ہونی چاہیے اس طریقے سے کم ہی پائی جاتی ہے ایزو اسپرمیا جب لوگوں کو ہوتا ہے تو بہت ٹائم لوگ اپنا ویسٹ کر دیتے ہیں بہت ٹائم اپنا خراب کر دیتے ہیں اور صحیح سے سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے کس طریقے کی بیماری ہے اور اس کا علاج کس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے ایزو اسپرمیا کے بارے میں ہم نے آپ لوگوں کو ملٹیپل ویڈیوز میں بہت ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں ایزو اسپرمیا بسکلی ہوتا کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسپرم کاؤنٹ جو ہوتا ہے وہ زیرو آ جاتا ہے اسپرم کاؤنٹ جب ہم سیمیل انیاریسز کراتے ہیں اسپرم کاؤنٹ کو دیکھنے کے لیے تو وہ بالکل زیرو آتا ہے تو ایسے پیشنٹ کو ہم لوگ ایزو اسپرمیا کہتے ہیں ایسے پیشنٹ میں ایزو اسپرمیا ڈیولپ ہو جاتا ہے اسی کو ہم لوگ ایزو اسپرمیا کہتے ہیں ایزو اسپرمیا کیوں ہوتا ہے کتنی طریقے کا ہوتا ہے یہ سب تو ہم نے بہت ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے بسکلی منلی تین طرح کے ایزو اسپرمیا ہوتا ہے پری ٹیسٹیکلر ایزو اسپرمیا ٹیسٹیکلر ایزو اسپرمیا یا پھر پوس ٹیسٹیکلر ایزو اسپرمیا سب کے اپنے الگ الگ سمٹمز ہوتے ہیں سب کے اپنے الگ الگ قوزز ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہمیں آپ لوگوں کو بتانے کا جو میرا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ایزویسپرمیا ہے تو آپ اس کو کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں بسکلی آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اور کس پیتھی میں اس کا علاج اچھا ہے ایزویسپرمیا کا تو دیکھئے ایزویسپرمیا آپ لوگ جیسے کہ جانتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ایسی سیچویشن جس کے ملٹیپل قوزز ہوتے ہیں کئی طرح کا یہ آل لیڈی ہوتا ہے دو طرح کی اس کے کٹیگری ہوتی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو وہ بتایا تھا دوسری ہوتی ہے جس کو ہم لوگ آبسٹریکٹیو اور نون آبسٹریکٹیو ایزویسپرمیا کے نام سے جانتے ہیں تو اب اگر آپ کو صحیح سے پتا چل جائے کہ آپ کو ایزویسپرمیا ہے کون سا اگر نون آبسٹریکٹیو ایزویسپرمیا ہے یا پھر آپ کہہ لیجئے پری ٹیسٹیکلر اور ٹیسٹیکلر ایزویسپرمیا ہے تو پھر ان تینوں کا یونانی سسٹم آف میڈیسن میں بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ابھی تک یونانی سسٹم آف میڈیسن میں یہ کہا جاتا تھا کہ ایزویسپرمیا ایسی بیماری ہے ایسی ڈیزیز ہے جس کا الٹرنیٹیو سسٹم آف میڈیسن میں کوئی علاج ایویلبل نہیں ہے مارڈن سائنس میں تو ہے ہی نہیں لیکن الحمدللہ کچھ لوگوں کی محنت کی وجہ سے کچھ لوگوں کی ریسرچ کی وجہ سے آج کل ایزویسپرمیا کا بہت ہی پرفیکٹ ٹریٹمنٹ ڈیلیور کیا جا رہا ہے پیشنٹ کو دیا جا رہا ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن کے کانسٹ پر ہی بیزڈ ہے یونانی سسٹم آف میڈیسن میں ایزویسپرمیا کو ہم لوگ تین طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں اگر آپ لوگ تھوڑا سا انٹریسٹڈ ہیں تو آگے سنیے کیسے ہم اس کا علاج کرتے ہیں پہلے نمبر پہ ہمارے ہاں آتا ہے علاج بالغزہ دیکھا ہوگا آپ نے جو ہمارے پیشنٹ ہیں اکثر ہم اپنے پیشنٹ کو بتایا کرتے ہیں کہ آپ کو کھانے میں یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں کھانے میں ان چیزوں کا سیون آپ کو بڑھانا ہے یہ چیزیں آپ کو زیادہ سے زیادہ کھانی ہیں اور ان چیزوں سے آپ کو بچ کر کے رہنا ہے اکثر پیشنٹ کو ہم ڈائیٹری جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں ریکمنٹ کرتے ہیں تو یہ ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ ساتھ میں میڈیسن جس طریقے سے دی جاتی ہیں اسی طریقے سے غزائیں بھی آپ کو دی جائیں ایسی چیز نہیں غزائیں آپ کیا ہے کہ خود سے ہی پریفر کرتے ہیں کہ آپ ٹائم ٹو ٹائم وہ چیزیں انٹیک کرتے رہتے ہیں تو ایک تو طریقہ ہوتا ہے کہ علاج بل غزہ کرتے ہیں ہم لوگ اس میں ہم آپ کو انفارم کرتے ہیں کہ کن کن چیزوں کو آپ کو لینا ہے انٹیک کرنا ہے اور کن کن چیزوں سے آپ کو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے ایک بات تو یہ دوسری بات جو ہم ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہے وہ ہے علاج بد دواء میڈیسن کے ثروح ہم آپ کا علاج کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جو پیشنٹ ہمارے ہاں آتے ہیں ان کو طرح طرح کی میڈیسن ہم جو ہے فارمسیٹیکل کمبرینز کی دوائیں ہوتی ہیں وہ ریکمنٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ اپنے نسخے بھی پریپیر کرواتے ہیں خاص پیشنٹ کو دینے کے لیے ہے تو وہ نسخے بھی ہم دیتے ہیں تیسرے نمبر پہ جو علاج ہوتا ہے جس طریقے سے ہم ایزو اسپرمیا کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے علاج بد تدبیر ریجمنل تھرپیز ہوتی ہیں کچھ جن کے ثروح ہم اپنے پیشنٹ کو اسپرمیا کے سپیشلی پیشنٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں دیکھیں ریجمنل تھرپیز میں صرف یہی نہیں ہے کہ آپ ان کا ہجامہ کرنے لگیے ہیں اور ان کی کپنگ کرنے لگ جائیے ہیں ویٹ کپنگ ڈرائی کپنگ ہوت کپنگ فائر کپنگ یہ سب مطلب ان کو ہجامہ میں ملجھا دیجئے یا آپ ان کی لیج کرنے لگیے ہیں فسد کرنے لگیے یہ سب ریجمنل تھرپیز میں صرف یہی چیزیں نہیں آتی ہیں ان چیزوں کو آج کل کافی زیادہ لوگوں میں اویرنس پھیلا دی گئی ہے اور کافی لوگ اس کو کرنے لگے ہیں ڈیٹوکسیفیکیشن تو ہوتا ہی ہے ظاہر سے بات ہے لیکن ہمارا مقصد صرف اتنا ہی نہیں ہوتا ریجمنل تھرپیز میں ہمارے یہاں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں کس طریقے سے آپ کو سونا ہے کس طریقے سے آپ کو جگنا ہے کتنے ٹائم آپ کو سونا ہے کتنے ٹائم آپ کو کھانا ہے کس طریقے سے آپ کو کھانا ہے اپنی عادت کو کیسے صدھارنا ہے کس عادت کے مطابق اپنی لائف اسٹائل کو مینٹین رکھنا ہے یہ ساری چیزیں بھی آپ کی اسی میں آتی ہیں ریجمنل تھرپیز میں ہی آتی ہیں کس طریقے سے آپ کو سپورٹ دینا ہے سکروٹم کو کیسے سپورٹ دینا ہے کیسا آپ کو سپورٹر پہننا ہے یہ ساری چیزیں بھی ریجمنل تھرپیز میں آتی ہیں مطلب کہ ایک مقصد پورا کہ detoxification body کا ہمارا صحیح سے ہونا چاہیے وہ ہمارے جو equipment ہیں ان کے ثروت ہوتا ہی ہے ساتھ میں ہم اپنے patient کو جب یہ ساری چیزیں guide کر دیتے ہیں کہ آپ کو اس طریقے سے سونا ہے رات کا کھانا اتنے بجے کھا لینا ہے اس کے بعد اتنی دیرے ٹہلنا ہے یہ ساری چیزیں جب follow کرتے ہیں تو الحمدللہ بہت سارے patient میں ایسے جادوی اثر دیکھنا کو ملتے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں بہت سارے urologist یہ کہہ چکے ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا ایسے situation میں کچھ نہیں ہو سکتا even کچھ جو diagnostic center پہ ہم اپنے patient کو TISA کے لیے بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے یہ patient کی جو previous report تھی اس میں جو ہے maturation arrest ہو چکا تھا تو اب بار بار TISA کرانے سے کچھ نہیں ہونے والا کیا ہو جائے گا اس میں لیکن جب وہ لوگ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں آپ کریے تو ہم نے treatment دیا ہوا ہے جب وہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ mature sperm مل جاتا ہے ان کے سیمپل میں تو یہ کہاں سے آتا ہے یہ صرف جادوی اثرات ہیں یونانی سسٹم آف میڈیسن کے یونانی سسٹم آف میڈیسن کی تھیرپیز کے ہیں تو یونانی سسٹم آف میڈیسن میں جس طریقے سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ایزو ایسپرمی اگر treatment ہمارے ہاں نہیں ہو پاتا ہے تو یہ بلکل اب change ہو چکا ہے الحمدللہ یونانی سسٹم آف میڈیسن میں ہمارے یہاں ہزاروں پیشنٹ ایسے ہیں جن کا اسی پیچھے کے تھرو ایزو ایسپرمی اگر treatment successful ہوا ہے ہزاروں پیشنٹ ایسے ہیں جن کے یہاں بچے ہو چکے ہیں بہت پیشنٹ ہے جن کا successful treatment ہو چکا ہے اور success rate بھی بہت اچھا ہے more than 80% 85% لوگوں میں الحمدللہ success ہوتا ہے ایزو ایسپرمی اگر آپ بھی اس طریقے سے پریشان ہیں تو آپ اپنے nearest یونانی سینٹر پر وزیٹ کریے آپ یہاں جو بھی اچھے ڈاکٹرز ہوں ان سے کنسل کریے اپنے treatment کے بارے میں بات کریے اور اگر آپ directly ہم سے بھی کنسل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پر وزیٹ کر کے اپنا appointment شیڈول کر سکتے ہیں یا ہیلپ لائن نمبر آپ کو ہمارا شو ہو رہا ہوگا 9452580944 اسی نمبر پر کال کر کے آپ ہمارا appointment شیڈول کر سکتے ہیں اور آن لائن کنسل کر سکتے ہیں آپ ہمارے سینٹر پر وزیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر دور ہیں آپ نہیں آسکتے ہیں یہ کسی دوسری کنٹری میں بھی ہیں آپ پوری دنیا میں کہیں بھی ہو پاکستان اور فیجی کو چھوڑ کر کے دو کنٹریز میں ہماری سرویسز ابھی ایویلیبل نہیں ہیں اس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں بھی ہو آپ ہر کنٹری میں الحمدللہ ہمارے آلریڈی پیشنٹ بھی ہیں اور ٹریٹمنٹ بھی لوگوں کا ڈیلیور ہو جاتا ہے میڈیسنز بھی آسانی سے ڈیلیور ہو جاتی ہیں کسی طرح کے کوئی ایشو نہیں ہے آپ پروپر ٹریٹمنٹ ہم سے لے سکتے ہیں آن لائن کنسلٹیشن کے طرح بھی تو آپ پوری دنیا میں کہیں بھی ہو اس سرویس کا فائدہ اٹھائیے آپ لوگ اور ایزو اسپرمیا سے اگر آپ پریشان ہیں تو ایک مطبع ایزو اسپرمیا کے لئے یونانی سسٹم آف میڈیسن میں ضرور کنسل کریے کنسیڈر کریے اس کو اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ کے ہسٹری میں ایک مہینے میں ہی چینجز آتے ہیں اکثر پیشنٹ کو ہم نے دیکھا ہے کہ اتنے زیادہ میجر سمٹمز ہوتے ہیں سیویر سمٹمز ہوتے ہیں ان کے اندر ہرمونل ایم بیلنس کے کیا کیا سمٹمز لے زیننس رہتی ہے سیویر ایشوز ہوتے ہیں میجر ایشوز ہوتے ہیں اور الحمدللہ ان لوگوں کے اندر ایک مہینے کے اندر ہی کافی زیادہ سمٹمز میں چینجز آنے لگتے ہیں ویڈن منت ان کو کافی زیادہ ریلیف ہونے لگتا ہے تو اگر اس طرح کی سیچویشن آپ کی بھی ہے تو ایک مطبع ضرور کنسل کریے تاکہ آپ کو صحیح سے ڈیاغنوز کیا جا سکے صحیح سے ایویویٹ کیا جا سکے اور جو پروپر ٹریٹمنٹ اکورڈنگ تو یونانی سسٹم آف میڈیسن آپ کے لئے ہو سکتا ہے وہ آپ کو ریکومنڈ کیا جا سکے تو امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں جو انفرمیشن آپ لوگوں کو ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے وہ آپ کی ضرور سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو تینکیو ویری مچ بہت بہت شکریہ آپ کا آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسرے ٹاپک پر تب تک کیلئے آپ ہم اجازت دیجئے السلام علیکم